یہ کہاں نہیں ہے ایک ایسے جانوروں کے گروپ کا جس میں سب لوگ الگ پر جاتی کے تھے پر وہ ان کی فیملی تھی ان سب کی شروعات ہوئی تھی مینی نام کے مہموت سے اس کی فیملی کو ہنٹرش نے مار دیا تھا اور وہ اکیلا بچا تھا پھر وہ ملا ایک سیڈ نام کے سلوت سے جسے اس کی فیملی نے چھوڑ دیا تھا اور یہ ڈیاگو نام کا ٹائگر جس نے اپنے پریوار کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کی سوچ ان سے الگ تھی یہ تینوں ایک بار ایک انسان کے بچے کو بچا کر اس کے فریوار کو سوپ دیتے ہیں اور اس کے بعد سے یہ تینوں ہمیشہ سے ساتھ رہنے لگے مینی کو لگتا تھا کہ اس دنیا میں وہ اکیلا مہموت بچا ہے پھر وہ ملا ایلی نام کی ایک مہموت سے اور ان دونے نے سادھی کر لی ایلی کے ساتھ اس کے دو ایڈاپٹڈ پوسم بردر بھی تھے جن کا نام تھا کریس اور ایڈی وہ سب ساتھ میں مل کر بہت سارے ایڈوینچرز کیے جب بھی لگا کہ دنیا خطرے میں ہے وہ ساتھ مل کر لڑے اور ایک دوسرے کے اور بھی قریب آگئے ایک بار وہ لوگ ایک لاشٹ ورلڈ میں چلے گئے تھے جہاں وہ بک نام کے ویزلز سے ملتے ہیں وہ بہت ہی بہادر اور ایڈوینچرز تھا کریس اور ایڈی تو ہمیشہ سے اس کی طرح ہی بننا چاہتے تھے اور تب سے رہ کر اب تک وہ سب فیملی کے طرح ایک ساتھ رہتے ہیں کریس اور ایڈی آج بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایڈوینچرز کرتا ہی رہتا تھا ایلی ان کی بڑی بہن ہونے کے کارن سے ہمیشہ سے یہ سب کرنے سے منہ کرتی تھی کریس ایڈی سے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا ہے ایڈی ہمیں کچھ زیادہ ہی کنٹرول کرتی ہے کیوں نہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور اپنی جندگی اپنی سرطوں پر جیئے وہ سوچوچ کر ہی خوش ہو رہے تھے کہ کیا لائف ہوگی نہ کوئی روکنے والا وہ اپنی جندگی کے خود مالک ہوں گے تب ہی ان کے نیچے کا بڑا سا برف ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گھنے لگتے ہیں ایلی انہیں ڈھونڈ رہی تھی سٹ ڈیاگو اور مینی بھی وہیں بیٹھ کر آرام کر رہے تھے تب ہی وہ دیکھتے ہیں ان کی طرف برف گرتا ہوا آرہا ہے وہ سب وہاں سے بھاگ کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں مینی اور ڈیاگو اس کے لیے ان دونوں پر گصہ کرتے ہیں تب ایلی آ کر اسے بچاتی ہے ڈیاگو ان دونوں سے کہتا ہے اگر ایلی نہیں ہوتی تو وہ ان دونوں کو کب کا نپٹا چکا ہوتا کریس اور لیڈی کہتے ہیں اگر ایلی نہ ہوتی تو وہ دونوں مجھے سے اپنی جندگی جیتے میں نے انہیں کہتا ہے تم لوگا اکیلے شروعہ نہیں کر پاؤ گے تمہیں ہمیسہ کسی کی جرورت ہی پڑے گی کیونکہ نہ تو تم اپنے سے اپنا کھانا ڈونڈ چکتے ہو اور نہ ہی کسی پریڈیٹر سے اپنی حفاظت کر شکتے ہو تمہیں ہر مسیبت میں مرے ہوئے ہونے کا ناٹک کانا آتا ہے بس وہ دونوں کہتے ہیں اب بس بہت ہوا وہ اور اپنی بہجیتی بہداش نہیں کر شکتے اور رات میں جب سب سو رہتے تو وہ دونوں ایلی کو آخری گوڈبائی بول کر نکل جاتے ہیں اپنی جندگی خود بنانے صبح ایلی اٹھ کر دیکھتی ہے اس کے بھائی جا چکے ہیں وہ مینی کو کہتی یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے وہ سب لوگ انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں وہ دونوں ایک برف کی ٹوٹنے سے اندر چلے جاتے ہیں انہیں وہ جگہ پہچانی سی لگ رہی تھی یہ تو لاشٹ ورل جانے کا راستہ تھا وہ آگے بڑھ جاتے ہیں وہاں گفہ میں آرسن نام کا ایک ڈائناسور تھا جس کے پاس اس کے پالتو ریپٹر تھے وہ ریپٹر کو انہیں پکڑنے بیچتا ہے وہ دونوں بھاگتے بھاگتے وہاں سے نیچے گر جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں لاشٹ ورلڈ میں وہ جگہ وہ واپس سے آ کر بہت خوشتے تب ہی ایک بڑی سی مکڑی انہیں کھانے کے لیے ان کے پیچھے آتی ہے وہ بھاگنے لگتے ہیں تب ہی وہاں بک آتا ہے اور انہیں وہاں سے بچا کر لے جاتا ہے وہ اپنے ہیرو بک کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں بک ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیسے تب وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے جندگی جینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی سرطوں پہ بلکل اس کی طرح بک انہیں واپس سے اس کے فیملی کے پاس چھوڑنے کے لیے جاتا ہے پر وہ دیکھتا ہے گفہ کے ایک زیٹ پہ ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے اور سن وہاں آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ پتھر اچھنے رکھی ہے تاکہ اس کے جیسے اور کوئی یہاں نہ آ پائے وہ کہتا ہے کہ اس کا دیماغ سب سے بڑا ہے بک انہیں لے کر اپنے گفہ میں جاتا ہے وہ جگہ بلکل ان دونوں کے سپنے والا گھر جیسے تھا وہ بک سے کہتے ہیں کہ کیا وہ بھی ان کے ساتھ وہی رہ سکتے ہیں بک انہیں منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے وہ بہت جلد ان دونوں کو ان کی پورانی فیملی کے پاس چھوڑ کر آئے گا کیونکہ یہ جگہ بہت خطرناک ہے بک انہیں بتاتا ہے کہ جب آرسن چھوٹا تھا تو اس کے بڑے سے سر کے کارن سب اسے بولی کرتے تھے پر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کا سر بھی بڑا ہوتا گیا اور اسے یہ لگنے لگا کہ اس کے پاس سب سے بڑا دماغ ہے مطلب وہ سب سے سوپیریئر ہے بک نے اسے اپنے ٹیم میں سامل کرنے کے لیے بھی انوائٹ کیا تھا انہوں نے ایک وارٹرنگ ہول بنایا تھا جہاں سبھی طرح کے جانور ایک ساتھ رہنا سیکھتے تھے اور ان کی ٹیم ان سب کو پروٹیکٹ کرتی تھی پر آرسن کو یہ سوکار نہیں تھا اسے لگتا تھا کہ سارے جانور ایک سامان کیسے ہو سکتے ہیں جو طاقتور ہوگا وہی ان پہ راج کرے گا اس لئے اس نے بک کی ٹیم کو مانے کیلئے ایک ٹریک لگایا ان لوگ نے آرسن کو ہرا تو دیا پر ان کی ٹیم کے دو لوگ بھی مارے گئے آرسن کو ایک لاوہ آئیلینڈ پہ چھوڑ دیا گیا پر پتہ نہیں کیسے وہ وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب رہا وہ لوگ ابھی بات یہ کر رہے تھے کہ بک دیکھتا ہے آرسن کا ریپٹر ان کا پیچھا کرتا ہے وہاں آ گیا ہے وہ انہیں مانے ہی والا تھا تب پتہ نہیں کہاں سے کچھ گیس وہاں بھر جاتا ہے اور ان دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر سب بے ہو سو جاتے ہیں بک کی جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی دوست جی وہاں ہی ہے اسی نے ان لوگوں کو بچایا ہے وہ بک سے کہتی ہے کہ ہمیں آرسن کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا نہیں تو وہ پورے لاشٹ ورلڈ کو برباد کر دے گا جس کے لیے وہ لوگوں نے اتنے دنوں تک فائٹ کی بک اور جی کبھی بھی ایک چیز پر ایگری نہیں ہوتے تھے وہ ہمیں سازے بیہس کرتے رہتے تھے بک دیکھتا ہے وہ ریپٹر وارٹرنگ ہول کی طرف جا رہے ہیں بک جلدی سے جا کر وہاں کے سارے جانوروں کو سافدان کرتا ہے اور انہیں وہ ان ریپٹر کے موہ کرنے والا بننے سے بچاتا ہے وہ دیکھتے ہیں آرسن نے ریپٹر کی بہت بڑی سینہ بنا چکا ہے وہ اکیلے ان سب سے نہیں لڑ سکتے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ ایک پلان بناتے ہیں اور اپنی بورٹ پہ بیٹھ کر لاشٹ لگون جانے کے لیے نکل جاتے ہیں کریس اور ایڈی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں وہاں کون ان کے مدد کرے گا بک اور جی بورٹ پہ ہی بحیس کرنے لگتے ہیں جی کہتے ہیں کہ اس نے اس کی وجہ سے اپنے ٹیم کے لوگوں کو کھویا اور وہ ناراج ہو جاتی ہے جاتے جاتے رات ہو چکی تھی بک کو نینہ آ رہی تھی تو ان دونوں بھائیوں نے اس کی مدد کرنے کے لیے بورٹ کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لیا صبح وہ دونوں جنگل سے لائی کچھ چیزیں بک کو دکھاتے ہیں بک ان سے کہتا ہے انہیں فیک دے یہ بہت ہی جریلے چیزیں ہیں وہ لوگ آگوگلنے والی لیزرڈ بھی لے کر آئے تھے جنہیں وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں لاش لگن پہنچ کر وہ ماما ٹی ریکس سے ملتے ہیں وہ ان سے مدد مانگتے ہیں پر ٹی ریکس کے داتوں میں درد تھا بک دیکھتا ہے اس کا ایک دات سڑ چکا ہے اور اسے نکاننا ہوگا جی اپنے گیس سے ٹی ریکس کو بےہوس کر دیتی ہے اور بک اس کا وہ دات نکال دیتا ہے تب ہی وہاں وہ ریپٹر ساکر ان پر حملہ کر دیتے ہیں پر ٹی ریکس ابھی بھی بےہوس ہی تھا وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی طرح وہ اٹھتی ہے پر ابھی بھی اسے ہینگ آور تھا وہ پھر سے گھر جاتی ہے اورسن اور اس کے ریکٹر اب انہیں پکڑنے لگتے ہیں وہ چاروں طرف سے گھر چکے تھے بک جی اور ان دونوں کو وہاں سے نکلنے کو کہتا ہے اور اپنے آپ کو اورسن کے حوالے کر دیتا ہے اورسن اسے ایک کیج میں بند کر کے چلا جاتا ہے وہ اسے وارٹرنگ ہول میں ہی ماننا چاہتا تھا تاکہ سارے جنور اس سے ایک سبک لے جی کریس اور ایڈی کے ساتھ مل کر بک کو چھوڑانے کا پلان بناتے ہیں جی انہیں لڑنے کے کچھ طریقے سکھاتی ہے اور وہ تینوں ان ریپٹرز کے پیچھے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ لوگ بہت جلد بک کو ماننے والے ہیں انہیں جلدی کچھ کرنا ہوگا کریس اور ایڈی کو دونتے دونتے اس کی فیملی بھی اس گفہ تک پہنچ چکی تھی مینی اور ایلی اس پتھر کو وہاں سے ہٹ آتے ہیں اور وہ لوگ لاشٹ ورلڈ میں انٹر کرتے ہیں انہیں وہاں ماما ٹی ریکس ملتی ہے وہ ان لوگوں کو لے کر وارٹرنگ ہال کی طرف جاتی ہے یہاں یہ تینوں ان ریپٹرز سے بڑھ جاتے ہیں اورسان بک کا کیج نیچے فیک دیتا ہے پر جی اسے نیچے گینے سے بچا لیتی ہے ٹی ریکس بھی سب کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے ان لوگوں کو بشواش نہیں ہو رہا تھا کریس اور ایڈی کو ایسا مقابلہ کرتے دیکھ کر ان دونوں نے سچ میں پروف کر دیا کہ وہ اکیلے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی اس ریپٹرز سے لڑنے لگتے ہیں پر بہت جلد کریس اور ایڈی ریپٹرز سے گھر جاتے ہیں تب ہی کریس دیکھتا ہے کہ اورسان آگ جلا کر اپنے ریپٹرز کو کنٹرول کرتا ہے وہ دونوں اپنے آگ اگلنے والے لیزائٹ کو نکالتے ہیں اور ان کی آگ کو دیکھ کر وہ سارے ریپٹرز ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں ٹیریکس آرسن کو وہاں سے دور فیک دیتی ہے اب سارے ریپٹرز آرسن کو ہی ماننے کے لیے ان کے پیچھے جاتے ہیں گریس اور ایڈی ایلی سے گلے مل جاتے ہیں اور وہ اسے سوری بولتے ہیں ایسے بھاگ جانے کے لیے ایلی ان دونوں کو بک کے ساتھ وہی رہنے دینے کو مان جاتی ہے جہاں وہ اپنی جندگی جید سکے اور ایلی اپنے باقی سے بھی فیملی کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے اور یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیس دو لائک اور شیئر دو ویڈیو اور پلیس سبسکراب تو مائی چینل اور پریس در بیل آئیکن